اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے پیر کا دن ہے اور چھبیس اگست دو ہزار چوبیس اور یہ مقبول جان صاحب کو آج لے کر آنا ہے ریمان کے لیے انشاءاللہ ان کی ڈسچارجگی کا اگر ان کو مقدمے سے خارج کرنے کا ہے علیدہ کرنے کا کیس ڈیوٹی میجسٹر کے پاس ہے ڈیوٹی میجسٹر بھی کوٹ ہوتی ہے اور اس کا اختیار اتنا ہی ہے جتنا عام کوٹ کا ہے یعنی یہ جو ایک اپینین ہے کہ نہیں ڈیوٹی میجسٹر جو ہے وہ صرف ڈیوٹی کے لیے ہے وہ ڈیوٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف حاضری لگانے کے لیے ہے اس پہ گفتگو بات ہوگی اور بنگلہ دیش نے جب پہلا ٹیسٹ ہے پاکستان کو بدترین شکست ہوئی ہے آج جو مرضی کہتے رہے پاکستان میں کرکٹ کی تباہی ہے سیاست کی انٹرفیرنس ہے اور میرے جو تجربہ کہتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ غیر ضروری ادارے بھی استعمال کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے اس میں اور اس میں ترخائیں بڑی ہیں نا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جس کو مرضی ڈال دو یہاں پر پوچھے کوئی نہ ہو اور انہی سوکر قطر کے بعد یہ بڑی بہترین شکست اگر کہوں تو میں غلط تو نہیں ہوگا انہی سوکر قطر کو سیاسی طور پر کہا اس کو نیگڈیف مت لیجئے گا لیکن نظر آ گیا کہ پاکستان کی یہ بہترین شکست ہے اور بنگلہ دشاہ بدلہ ہوئے آپ حالات دیکھ لیں آپ کے سامنے جو حالات ہیں اور یہ ہے ویجن شہباز شریف کا بیچارہ ملازم ملازمت اور کیا ہے آپ وزیراعظم بن کے دکھاؤ بھئی تم کیا تمہاری بندہ پوچھے تو اس سے بھی اس ملک کو آگے لے کے چل رہا ہے تو اس ملک کو تمہارا ویجن کیا ہے یہ ویجن یہ ہے وہ بڑی باتیں بتا رہے تھے وہ آرچر ندیم کے جیتنے سے وہ تو قوم قوم نے پذیر آئی دی قوم کو بڑی اسے بعد خوشی ملی ولنہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے وہاں کیا سکتا اس سے بڑے اولیمپین پڑھے ہوئے ہیں پاکستان کی اندر لیکن وہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے اور آج ہم بھی سمجھتے ہیں فخر ہے لیکن اس کو بنیاد بنا کر چیزوں کو آگے نہیں لے جالتے ہیں پہلے ذرا جو بڑی زبردست بات ہے کہ ستائیس اگست کا لاہور کا جو ہے جلسہ وہ ملتوی کر دیا ہے اگر توجہ ان کا ایک ہی طرف ہو آٹھ سبتمبر کے لیے نا کہ میری ذاتی رہے کے مطابق جلسہ ہونا چاہیے تھا موٹیویشن موبیلائزیشن کی طرف یہ بات بڑی واضح ہے سبتمبر میں تو دمہ دم مست کل اندر ہونا ہے میں آج سے نہیں کہہ رہا میں چار پانچ ماہ سے ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بہرحال قیادت کا مشورہ یہ ہی ہے کہ انہوں نے اپس میں معاونت کی ہے یا مشورے کی ہیں کہ اس جلسے کو ادھر سے توجہ اٹھا کے ایک طرف آجے پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے جس شہر میں کرے گی وہ شہر پاکستان بن جائے گا یاد رکھیے گا یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کا وہاں پہنچیں لوگ خود بخود آئیں گے یہ یاد رکھیے گا عوام اتنی تنگ پڑی ہے بجلی کے بلوں سے پہنگائی سے پیٹرول کے قیمتوں سے اور ملک میں جو کرپشن کے بازار گرم ہے پولس لوٹ مار جس طرح کر رہی ہے اور آپ دیکھ لیں یہ معاورہ عدالت قتل ابھی آسن شاہ کا اس کو جو بھی رنگ آپ دے لیکن نظر آ رہا ہے یہاں تو کئی ایسے لوگ ہیں یہاں کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ میں بہت سی جگہوں پر کیا ہو رہا ہے میرن شیڈ کوئی نہیں رہا گیا یہاں میں بتا دوں آپ کو ادارے سارے ناکاب ہو گئے پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ بن چکا ہے اور یہ حقیقت ہے بتائیں ناکس میک میں کیا بتائیں نیب نے کیا کر لیا کارکردگی بتائیں آپ وزیرا شہباز شریف صاحب انٹی کرپشن نے کیا کر لیا ایف آئیے نے کیا کر لیا پولس کی کارکردگی دکھائیں تو صحیح نا پیسے لگا رہے ہیں سیف سٹی پہ لگا لیا لگا دیے سیف سٹی اوپ ان بندہ پکڑ دکتے ہیں بتائیں نا کتنے ایک پکڑے ہیں آپ نے کتنے ایک دہشت گرد پکڑ لیا یہ تو بتائیں نا سیف سٹی کا کیا استعمال کی آپ نے سیف سٹی اب یہ جو لوگوں کو گھروں سے اغواہ کرتے ہیں کہ ڈٹا موجود ہے بچارے مجبور ہے پتا کچھ نہیں سکتے آپ کو تو درنا کس بات کا ہے فیس کر رہے ہیں اس بات کو نہیں تو عدالتے کس لیے ہیں نظام بنایا ہے ایسا آپ کے ہر کوئی نئی ملٹری ٹرائر یا اس سے اس سے نہیں مسئلہ آلو نے یہ منارکی کا نظام آپ کو ختم کرنا ہے اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے اتنے عرصوں سے دباتے آئے اور کتنے عرصوں سے دبانا آئے آپ نے اس ملک کو پڑا مشکل ہے آپ کے حالات کے حوالے سے آگے چیزوں کو لے کر چلنا چلیں میں آگے لے جاتا ہوں اب ایک بلدیاتی ایکٹ میں بھی جو ایک ترمیم کر لی ہے اس سارے ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لوکل گورنمنٹ ایک دوزار پندرہ میں ترمیم کا فیصل لی ہے حکومت نہیں چاہتی کسی طرح سے بھی یہ الیکشن ہو جائے الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیتی پڑی ہے ہر طرح سے جیتی اس کو چیلنج کرنا پڑے گا لیکن یہ مقصد کیا ہے اور یہ کرنا بھی تھا تو بہت پہلے کر دیتے ایجنڈے کا مقاعدہ سب نہ دیا گیا اور جس جس وزارت کی طرح سے آیا وہی سے سمجھ لے یعنی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو زمنی الیکشن ہے وہ وہ اسلام آباد میں ہی نہ ہو سکے اور تو تیسری بار جواز جو پیش کیا گیا ہے کہ جون دوزار بائیس میں پچاس ایک سو ایک کی گئی اکتی دسمبر دوہزار بائیس میں الیکشن ہونا تھا تو بارہ دن پہلے تعداد ایک سو پچیس کر دی گی اس کی وجہ سے الیکشن ملتی ہوا اب یہ الیکشن نہیں ہو سکے گا اب دوبارہ ملتی ہوا اب دیکھنے ہیں الیکشن کمیشن کیا جائے گا الیکشن جائے جیتا ہے اس بات کی الیکشن کمیشن تو جائے نہیں چاہیے اس بات کی اب یہ نظر آ جائے گا کردار اس کا الیکشن کمیشن کا الیکشن کمیشن چاہتا کیا اس کا اور اس کے مائنڈ میں کیا ہے صحافیوں عرشت شریف کا جو کیس عمی ابراہیم اور عمران ریاض کا کیس جو آ رہا ہے یعنی ایک تو اس میں معلومات کی فرامی کا ہے دوسرا بڑا ہم معاملہ ہے کہ ایک ہی وقوعے پہ جو ملٹیپل ایف ای آرز ایک ایف ای آر لاہور گجران والا فیصل آباد کوئٹا اور یہ ہم دیکھتے آئے ہیں اور یہ میں کسی وقت اس بات کا حامی تھا اور میں نہیں سمجھتا یہ کیا مزاق ہے بھئی وقوع بی واقعہ ایک ہو آیا تو قدوہ ایک ہو سکتا ہے نا تو طریقہ کار بھی یہی ہے قانون بھی یہی ہے آئین کی بنچہ بھی یہی ہے لیکن یہاں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے فیصلہ جو ہے اپنا آج جسے ضرباب جہانگیر نے فیصلہ سنانا ہے ان تینوں چاروں ایشیوز کے اوپر ہی شریف کے حوالے کے کیسوں کے حوالے سے ساری فرمیشن پھر ایک تھانے سے دوسرے تھانے بھی اور بڑا ہیم پوائنٹ ہونا ہے اور یہ جوریزیکشنل آنا ہے اور بعد دیکھیں کرمنل لاک کے جوریزپرودنس آج بھی بڑی واضح ہے کہ جس جگہ وقوع ہوا یعنی اسلام آباد میں وقوع آیا ہے تو اسلام آباد یہ ایف آئی آ رہو گی اور اسلام آباد کو ایریے کے اندر اوجنیٹ ہوا ہے پورے پاکستان میں دیکھا ہے تو وہ وہ ایف آئی کے کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو اس طرح تو وہ ہر جگہ دیکھا ہوگا آپ نے تو ہر جگہ پرچا آ رہے گا پرچا ایک ہی ہونا ہے آرٹیکل تیرہ بڑا کلیر ہے سیکشنل چار سو تین ضابطہ فوجداری بڑا کلیر ہے تو اس میں جو میں سمجھ پا رہا ہوں آج فیصلہ یہی متوقع ہے کہ جہاں واقعہ ہوا وقوع ہوا ہے جہاں سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں جیسے ٹیریٹوریل جوریزیکشن کا کانسپٹ کہتے ہیں وہیں سے یہ چیزیں اوریجنیٹ ہوں گی اور وہیں پر ایف آئی آر ہوگی یہ آہ تنسسٹنس ٹیرڈ ہے یہ لاؤ یہی ہے اور اسی بھی بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات آگے جائے گی اور دو متفرق درخواستے میں نے دائر کی تھی آپ جو کہ لاہور میں چھٹی ہے اور اس لیے وہ سامات کے لیے ایک سو چوالیس کے نواز کے حوالے سے ایک سو چوالیس کا نواز جس طرح کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے سپیڈ کرنے والے سے وہ ستائیس پتہ ستائیس کو لگایا نہیں کیا آپ پتہ نہیں کیوں نہیں کیس لگایا یہ ستائیس ہی کو پتہ چل سکے گا کوٹ فکس بائی کوٹ کیس ہے کوشش کریں گے کہ سامات ضرور ہو چکے اس میں متفرق درخواست بھی میں نے دائر کی ہے لیکن اسلام آباد آئی کورٹ میں چیز اسیز آمیر فاروق صاحب کے پاس حامد میر کی درخواست آنی ہے اس میں بہانہ وہی تین چار ہیں جناب وہ مچھلی کھا گئی مچھلی کاٹ گئی اور یہ فروری سے مچھلی کاٹ تھی پھر رہی ہے اب پھرے بار میں دوسرا بہانہ وی پی این کا ڈال دیا انہوں نے کہ وی پی این لگ گئے ہیں پھر وی پی این تو تب لگے ہیں نا کہ وی پی این لگانے سے یعنی آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے نا تو سپیڈ جو ہے نا وہ سپیڈ اسے اب وہ بجا یہ ہے کہ وہ فائر وال کا بتانا نہیں چاہتے ان ڈائرک طریقے سے لیکن اصل جو بات ہے وہ تو اصل یہ ہی ہے اب یہ اسلامباد ہائی کورڈ کے سامنے وہی بیان وہی وہی کیس لے کر آئیں گے جو وہاں ہے ستائیس کے لیے لاہور میں لگا ہے لاہور میں میں نے بڑا ڈیفرنٹ اینگل سے کیا ہے میں نے پولیسی ڈائریکٹیو جو ہے پاکسان ٹیلی کی منگشی سیکشن ففٹی فور کے تحت ہے ان کی وائریز کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ وہ یہ اختیار اس طرح نہیں دیتے جس طرح یہ چیزوں کو رکھا گیا ہے یہ پھر منطقی انجام کی طرف چیزیں ہیں اب لیٹ سی اسلامباد ہائی کورڈ میں بھی جواب آئے گا ڈیٹ آگئے ہوگی لاہور ہائی کورڈ میں ستائیس میں ہیرنگ ہوتی یا نہیں ہوتی یہ وہ دیکھنے والی بات ہے جس کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے اور لاہور سے باہر سفر یہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو تباہی اور بربادی کی ہے اس کی حوالے سے کچھ ڈیٹ آ آیا ہے اس میں بتایا جیے ایک کروڑ تی تر 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 سٹھ لاکھ روپے کی ادائی گیا کی ہیں اچھے والے امیر کبیر لوگ ہیں اور یہ نو نائنٹین پوائنٹ فائی پوائنٹ تری ان آتھورائیز پییمنٹ آم میٹنگ اینڈ ڈیلی آلاؤنس تو دی میمبرز آف بورڈ آف گورنر روپیز سکسٹین پوائنٹ تھری ایٹ سکس ملین یہ ریگولیشن ٹو سی آف دی ریگولیشن آف پی سی بی بورڈ آف گورنر امولمنٹ سٹیٹس جات دیتنا ایتنا کر کے وہ ذکر کیا ہوئے ڈیریکٹر پاکستان روپا ست دس ہزار پی پر ڈے فر آؤٹ سٹیشن ہونی لے گا انٹرنیشنل برکر میں یو ایس ڈالر تھری ہندر ڈالر ہے اور ایکومنڈیشن تو بی ارینج بائی پی سی بی انٹرنیشنل یوکے میں یو ایس ڈالر چار سو پاؤنڈ چار سو ڈالر ہے یہ وہ ذکر کر رہے ہیں اب یہاں شکیل احمد شیخ کی کچھ پیمنٹس ہیں مسٹر محمد حارون رشید ڈار ہے ازاد سید کی ہے اور نجم سیٹی صاحب کی ہے اور بیالیس لاکھ ساٹھ ہزار پی شکیل کی ہے پینتیس لاکھ پانچ ہزار رپیہ محمد حارون رشید کی ہیں ازاد سید کی ہے انتالیس لاکھ اور نجم سیٹی کی کو چھالیس لاکھ کے قریب یہ وہ رقم ہے جو ان کو پیسے دیئے گئے ہیں بیک گراؤن پر وہ ساری فگرز چل رہی ہوں گی تو یہاں پاکستان کرکٹ بورڈ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے یہ لوٹنے کا ایک ادارہ ہے آیاشی کا لفظ تناک کہیں چلیں لیکن فائدہ دینے کے لیے بڑا بہترین کام ہے کہ آپ چھپ کر کے پاکستان کرکٹ اور یہ یاد رکھئے گا ایک میں بہت دوں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہمیشہ سے ہی یہ وہ نہیں کہ لوگ لیکن لوگوں کو اب سمجھ آ چکی ہے ان کے کردار کے بارے میں اور صحیح نہیں ہو سکتا اب موسن نکوی آ جائے اور باقی لوگ بھی آ جائیں یعنی بندہ انہوں نے اپنی مرضی کا لگانا ہے اور اس میں اقتدار اپنا ہی رکھنا ہے انہوں نے اجاز جاتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ باد